پاکستان کے نورت میں دنیا کی خوبصورت وادیاں آباد ہیں یہاں پر جھرنے دریا خوبصورت آبشارے پہاڑ اور ہر طرح کے جنگلات آپ کو ملیں گے اور یہاں پر بہت خوبصورت موسم نظارے اور وادیاں باہے پہلائے آپ کا استقبال کریں گے یہاں کے یخ پانی کے تھنڈے آبشار آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ یہاں آپ پہلے بھی آ چکے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اور چیزیں بدلتی گئی ایسے ہی صحیحت اور ٹوریزم بھی بدلتی گئی پہلے لوگ بسوں میں کسی نہ کسی طرح سفر کر کے پہنچ جاتے تھے پھر اس کے بعد موٹر سائیکل اور گاڑی نے جگہ لے لی اور اس کے بعد اپنی گاڑیوں نے جگہ لے لی اس کے بعد روڈ بننا شروع ہوئے لیکن ایک چیز جو بلکل ہی مختلف ہے اور جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے پاکستان کے نورت کی طرف جو بڑے بڑے مقامات ہیں جیسے کالام ہیں جیسے ناران ہیں آپ ان جگہوں میں میں ان جگہ میں بلکل سٹاپ نہ کریں اگر آپ صحیح معنوں میں خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں ان علاقوں کا اپنا کلچر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان بڑے شہروں میں سے تھوڑا سا پہلے آباد ہے یہ ان آبشاروں کے پاس اپنی بیٹ بکریاں چراتے ہیں اپنی چھوٹی موٹی کے دیباری کرتے ہیں اور یہی پر ان کے گاؤں آباد ہے یہاں پر بہت خوبصورت نظارے آپ کو ملیں گے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی اور یہ بہتا دریا اور یہ خوبصورت آبشاریں اور یہ کمال کے نظارے آپ کو اپنے قریب کھینچتے چلے جائیں گے اگر آپ ان بڑے شہروں سے دور ان پہاڑوں میں کسی جگہ چھوٹے موٹے ہوتل پہ سٹیک کرتے ہیں اپنا چھوٹا سا کیمپ لگا لیتے ہیں تو یقین کریں یہاں کی ایک شام یہاں کا ایک نظارہ آپ کو کالام کے بڑے بڑے نظاروں سے بڑے بڑے ہوتل سے آپ کو ناران کے بڑے بڑے ہوتل سے بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ خوبصورت سے سادہ چھوٹے چھوٹے گاؤں یہاں کے خوبصورت لوگ یہاں کے اخلاق والے لوگ آپ کو ان بڑے ہوتلوں سے بہت میاری زندگی والے اور بہت دل کو چھوٹ لینے والے لوگ ملیں گے یہاں پہ جنگل کا کٹاؤ بھی آپ کو بہت کم ملے گا اور اگر آپ بجٹ میں ٹریول کر رہے ہیں پھر تو یہاں آپ کسی مسجد میں بھی رکھ سکتے ہیں گاڑی اور بسوں اور موٹس سیکلوں کے بعد سیاحت نے ایک اور رخ اختیار کر لیا ہے اور وہ ہے ہائیکنگ کیونکہ نیچے زمین پہ جہاں جہاں لوگ زیادہ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ کچھرا اور گنت پھیلتا جا رہا ہے مگر جہاں جہاں لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں وہاں خوبصورتی اور بھی زیادہ ہے اور انہی مقامات میں سے ایک ہے کالام سے دس بارہ کلومیٹر پہلے لائک اوٹ لائک اوٹ کا یہ خوبصورت آبشار اگر اس آبشار کے ساتھ آپ اوپر چڑھتے جائیں تقریباً تین سے چار گھنٹے میں آپ یا پانچ گھنٹے میں اس آبشار پر پہنچ جائیں گے آپ کو جون کے مہینے میں جولائی کے مہینے میں ایسے خوبصورت گلیشرز یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے خوبصورت جنگل دیکھنے کو ملے گا اور لوگ یہاں پہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یہاں کی میمان نوازی آپ کو کالام اور ناران کے ہوتلوں سے بہت مختلف نظر آئے گی اور اصل میں اس علاقے کے لوگ یہی لوگ ہیں بازاروں میں تو کاروباری آکے بیٹھ گئے ہیں وہ نہ تو آپ کو یہ گلیشرز دیکھنے دیں گے اور نہ یہ خوبصورت جنگل دیکھنے دیں گے اور ہائیکنگ کرتے ہوئے آپ اس مقام تک چار سے پانچ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے میرا ڈرون یہاں تک تقریباً گیارہ بارہ سو میٹر کی دوری پر پہنچا شام ہونے والی تھی دو لاکھ کا ڈرون تھا اور اس سے زیادہ مجھے اڑانا بھی نہیں آتا تھا میں نے اپنی کسی کوشش کی یہ خوبصورت آفشار آپ کو دکھانے کی کوشش کی یہ آفشار کافی بڑا ہے تقریباً نیچے روڈ سے ڈیڑھ کلومیٹر دور سے جو ڈاریکٹ نظر ہے اس سے نظر آتا ہے لیکن جب آپ جا کے وہاں پہ اس کو فیل کریں گے اس جھرنے کے کترے آپ پر پڑھیں گے تو کیا ہی بات ہے اور آفشار سے نیچے یہاں لائیکوٹ کا خوبصورت گاؤں آباد ہے جو لوگ اپنی کہتی باڑی کرتے ہیں اپنے سادہ سے گروہ میں رہتے ہیں اور یہاں پر شام کو جب مسجد میں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے آپ کو زمین پر ہی جنت کا ٹکڑا دکھا دیا ہے زمین پر ہی جنت کا نمونہ دکھا دیا ہے ایسی عسین وادیہ دکھا دی ہے ایسے عسین نظارے دکھا دی ہیں کہ جس کے بعد آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ الحمدللہ سم الحمدللہ واقعی تمام تعریفِ اس اللہ کے لئے ہیں جس نے یہ جہان بنایا جس نے اسے اتنا خوبصورت بنایا اور پھر مجھے ایسی آنکھیں دی کہ میں اسے دیکھ سکوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں لائک اوٹ کالام ضرور وزٹ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں میں ہوں بشیر احمد اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ